دوستو رمشکر آپ دیکھ رہے ہیں The Talent Group بریلی اور میں ہوں سادے کا اور آج میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت بیٹھے ہیں جو یوٹیوب پر دھمال مجھائے ہوئے ہیں یہ سمجھئے کہ جلوہ ہے بھائی کا تو میں سب سے پہلے ان کو مخاطب کرا دوں آپ لوگوں سے جعوید بھائی نام ہے آپ کا پورا نام کیا ہے الجعوید خان الجعوید خان کے نام سے ہی آپ کا چینل ہے الجعوید خان کے نام سے تو بریلی میں کہا رہتے ہیں میں حجیبور رہتا ہوں تو یار آپ کے تو پڑے جلوے ہیں لوگ زبردست آپ کی ویڈیوز لائک کرتے ہیں کتنے سبسکرائبر ہو چکے ہیں ماشاءاللہ ایسی ہو چکے ہیں میرے چھے لاک تیس آزار زبردست ویوز رہتے ہیں آپ کی ویڈیو پر اتنی اچھی ایکٹنگ کیسے کر لیتے ہو اتنی اچھی ایکٹنگ یہ میرے اندر ایک کلاک تھی جس سے میں جب ہم چار پات دوست جب ایک جگہ کھڑے رہا کرتے تھے تو ہسی مزاگ بنایا کرتے تھے کسی کو چھیڑ دیا مطلب ایک کلا جو ہوتی ہے ایکٹن بغیرہ وہ تو عشان بھائی کو یہ چیز پسل آئی تھی تنہوں نے مجھ سے کہا تھا جعوید بھائی میں تمہیں ایک ویڈیوز میں لوں گا تو ہم بڑے خوش ہو گئے ہم نے کہا رہے یار ہم تو موائل میں آنگے اور ہمیں سب لوگ دیکھیں گے تو ٹھیک ہے ہم پھر کرتے ہیں تو ماشاءاللہ اور انہیں مجھے اپنی فلم میں لیا اور آدھا گھنٹی کے ہم نے وہ فلم کری دی اور ماشاءاللہ چلی بھی دی پھر اس کے بعد شورٹ کا زمانہ چلا عشان بھائی نے مجھے لیا اور اس سے اللہ کا لاکھلا شکر ہے کافے لوگوں نے پہچانا شروع کرنی ہے پہچانا اور کچھ ایکٹن ہونی بیچاروں نے مجھے بتائی سکھائی اور آج اللہ کا احسان ہے جو آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں لوگ آپ کو جانتے ہیں آج میں نے آپ کی ویڈیو میں خاص بات کی دیکھی کہتا ہے یہ ایک دم زبردست ایکٹنگ ہے ایک دیسی تینچن نہیں ہے کہ بہت زیادہ کے لوگ بڑے بڑے ایکٹنگ کے ڈپلو میں کرے ہوئے ہیں اور تمام بڑے بڑی لوگ جگہوں پر ایکٹنگ سیکھے ہوئے ہیں مگر آپ ایک دم فری مائنڈ ایکٹنگ کرتے ہو آپ ہم سے کوئیسی بھی ایکٹنگ کرا لیں اور یہ کلاب ماشاءاللہ ہر کسی کے اندر ہونا چاہیے اگر ہے تو وہ اسے نکالے آپ کیسی بھی کرا لیں آپ موشنل کروالے یا بدماشی والی کرا لیں جیسے چاہے آپ بیسے کرا لیں اللہ کا احسان ہے ماشاءاللہ دیکھیں سب سے مین چیز کیا ہے کہ جب کبھی کوئی ویکٹی کیمرے پہ آتا ہے تو اس کو یہ سوچتا ہے کہ مجھے ایکٹنگ کرنی ہے جعوید بھائی یہ سوچتے ہیں مجھے ایکٹنگ ہے مجھے کام کرنا ہے یہ لائن مجھے بولنی ہے تو بس وہی اصلی ایکٹنگ ہے بس اصلی ایکٹنگ وہی ہے کہ آپ بینہ کسی ٹینشن کے کیمرے پہ کھڑے ہو جائیے تو یہ چیز جو ہے وہ ان کی خاص بات ہے اچھا جعوید بھائی یہ بتائیے آپ کی فیملی میں کون کونے شادی وادی ہو گئی جی جی میرے تین بچے ہیں اور ہم چھے بھائی ہیں ماں باپ تو گذر چکے ہیں ماشاءاللہ اور تین بھائیوں کی شادی ہو گئی ہے اور چار بہنیں ان کی بھی شادی ہو گئی ہے ماشاءاللہ تو آپ کا کیا کاروبار ہے ہمارا بیت کا کاروبار ہے کین فنیچر اس کا کام ہے آپ بریلی کا مشہور ہے بیت کا جو فنیچر ہے وہ بریلی کا مشہور پروڈکٹ ہے بڑے بڑے دور سے لوگ اس کو لینے آتے ہیں تو آپ وہ تیار کرتے ہیں سبے سے دوپیر تلق وہ دیکھتے ہیں دوپیر کے بعد اپنا شوٹ بغیرہ یہ دوپیر کے بعد شوٹ کرتے ہیں ہاں وہ دیکھتے ہیں پر اس کے بعد اس کی ایڈیٹنگ ہوتی ہوگی dubbing ہوتی ہوگی اس میں میں ٹائم دیتے ہوں گے سب اسی میں ابھی شوٹ کر کے ہی میں آیا ہوں اچھا اچھا جو آپ کی میسز ہے آپ کی دھرم پتمی ہے وہ تو کچھ نہیں کہتی ہے نا 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 وہ کچھ نہیں ماشاءاللہ اور ابھی تو ویڈیو میں ہے وہ میں نے پرسو ویڈیو بنایئے ان کے ساتھ ماشاءاللہ وہ تو بہت خوش ہے اچھا اچھا ان کو بھی لے لی آئیٹنگ میں بہت بڑی آئٹنگ میں بہت بڑی آئٹنگ تو اس کا ملکہ فل سپورٹ ہے ہاں فل سپورٹ اللہ کا شکر ہے سب خوش ہے اچھا جو آپ پہلے جیسی کہنے پہلے ویڈیو نہیں بناتے تھے اب ویڈیو بناتے ہو لوگ آپ کو دیکھتے ہیں وائرل بھی ہو زہر سی بات ہے کافی ویڈیوز آپ کی وائرل ہیں تو کبھی نکلتے ہو کہیں پہ تو لوگ ملاقات کرتے ہیں کچھ کیسا پہلے کی لائف میں اور اپنے کیا فرق ہے بہت فرق ہے ماشاءاللہ جب نکلتے ہیں لوگ دیکھتے ہیں ارے وہ دیکھو وہ دیکھو یوٹیوبر جا رہی ہے ارے وہ دیکھو اور کہاں سے کہاں پہنچایا مگر محنت ہے محنت کرو گے تب ہی کامیابی ہے بینہ محنت کے کچھ نہیں ہے اور یہاں محنت بھی کریے ماشاءاللہ جو آج اس کا فل مل لیا ہے جو کام آپ کرو تو بس جو ہے اسے پورے ہی کر کے اٹھو اور ابھی تو شروع بات ہے اور انشاءاللہ اللہ نیچاللہ کے رسول نے آگے بھی محنت کریں گے اور باقی اللہ کی مرضی ہے جو لوگ ویڈیوز بناتے ہیں چھوٹی چھوٹی شورٹس ویڈیو بناتے ہیں جی ان کے لئے کیا کہنا چاہتے ہیں آپ جسی وہ اگر ہمارا چینل بھی ہے ایکٹنگ گروپ اور اس پہ بھی بہت سارے سٹوڈنٹ جڑے ہوئے ہیں تو ان کے لئے کیا سفق دینا چاہتے ہیں کہ بھائی تم کیسے اپنے چینل کو گرو کرو یا کیسے کیا کام کرو کچھ بتائیں میں تو صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں سر اگر آپ کے اندر کوئی کلہ ہے تو اس کو باہر نکالو اور میند کرو میند سے مو مد موڑو کیونکہ میند کا فل میٹھا ہی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا فل ضرور دکھاتا ہے صرف میں یہی کہنا چاہتے ہیں اچھا یہ بتائیں آپ کا جو چینل ہے آپ کا کتری ویڈیوز اب تک آپ نے اپلوڈ کر دیا میرے خال سے ساٹھ یا پیسٹھ ویڈیو ہوں گی میری پراؤں اور اس چینل کو بنا ہوئے لگوگ دو مہینے ہوئے ہوں گے دو مہینے کس نے سبسکرائب ہوئے لاکھ شکر ہے بہت لاکھوں کے حساس سے سبسکرائب ہو چکے ہیں بہت بڑی بات ہوتی ہے یہ مگر لوگوں نے بہت پیار دیا ان کا احسان ہے اور میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ بعد ایسی پیار دیتے رہے اور انشاءاللہ ایسی ویڈیوز بناتے رہے ہیں آگے اس کے بعد کیا پلاننگ ہے جیسی شوٹس وغیرہ بنا رہے ہیں اس کے بعد کچھ آگے کچھ پلاننگ ہے آگے اب چلو اب اس کا زمانہ چل لیا تو انشاءاللہ اب پہلی یہی کرتے ہیں یہی کرتے ہیں پھر آگے دیکھتے ہیں اسی پہ جھنڈے گھاڑتے ہیں اچھا تو آپ کا آپ کے جو بچے ہیں وہ بھی ویڈیوز پہ رہتے ہیں ہاں وہ بھی ماشاءاللہ ان کی بھی کئی ویڈیوز ہیں لے لیتے ہیں بیٹے کے شوٹ وغیرہ کچھ ہوتے ہیں تو الجسر بھی آپ کی ٹیم میں ہیں الجسر وغیرہ ان لوگوں کا بھی چینل ہے ماشاءاللہ میں انٹریویو کروں گا بہت جلدی تو یہ سب پورا سپورٹ رہتا ہے ان کا سپورٹ رہتا ہے ماشاءاللہ سب کا سپورٹ رہتا ہے ایک ساتھ کام کرتے ہیں اور ان کے چینل میں بھی کام کرتے ہیں وہ ہماری چینل پر کام کرتے ہیں ماشاءاللہ سب بڑھیا ہے تو کچھ یوٹیوب سے پیسے ویسے آ رہے ہیں یا ایسی جلدہ ہے یہ بتا ابھی کچھ آنا شروع ہوا ہے نہیں کچھ تھوڑا بہت ماشاءاللہ لوگ کہتے ہو ہمارے ایڈ ویڈ بنا دو کچھ ایسے کر کے ماشاءاللہ بہت اچھا لگ رہا ہے جعوید بھائی آج اسٹوڈیو بیٹھے ہوئے ہیں میں سب سے مین چیز یہ ہے کہ ان کی خاص بات یہ ہے کہ ایک دیسی نسان ہے میں اس کل ملا کے ایکٹنگ کے معاملے میں ایک دم پھار ہوں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ڈاؤن ٹو ارث زمین سے شروعات کری اور آج بھی زمینی ویقتی ہیں سب سے خاص بات یہ ہے اور آپ ایکٹنگ دیکھتے ہی ہیں بہت سارے لوگ تعریف کرتے ہیں میرے چینل پہ کچھ ویڈیوز پڑھی ہوئی ہیں اس پہ بھی لوگوں کے کمنٹس آتے ہیں جعوید بھائی تو بہت ہی کمال کی ایکٹنگ کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ آپ کو دیکھنا چاہتے تھے ملنا چاہتے تھے چلیئے آج دن آگیا کہ آپ ہمارے ساتھ یہاں اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں اور یہ سو بھاکی کی بات ہے تو جعوید بھائی بہت زیادہ خوشی ہوئی آپ کا اس سٹوڈیو میں آنا اور اس طرح سے لوگوں سے ملاقات کرنا میں تہہ دل صاحب کا بہت بہت شکریہ کہتا ہوں سٹوڈیو میں چکے